جی جی کیا حال ہے آپ سب کے حد کردی فیملی آپ کو مومن کا سلام امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی فرمائش پر آپ کو دکھانا چاہیں گے اپنے شو کے کچھ خاص لمحات اس شو میں تھے گانے باتیں اور ستارے بے شمار دیر کے بغیر لے کر چلتے ہیں آپ کو اس سفر پہ یہ چلا انٹرو میرے دوستوں میرے چاہنے والوں میں چاہتا ہوں کہ شو کے لیے تیار ہو جائیں میں بلانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کو سنگر ہیں سانگ رائٹر ہیں کمپوزر ہیں پاکستان میں نے بہت زیادہ نام بنایا ہے انٹرنیشنل ہی ان کے گانوں کو ریکنگنائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کے پیار میں آپ لوگوں کی محبت میں ساہر علی بگا ماشااللہ آپ مندے بھی بڑے کمال ہیں اور آپ کا پرفیوم بھی بڑا کمال ہے پیچے سائے پیچے سائے پیچے آپ نے سٹارٹ لیا اور پچاس سے زیادہ انسٹرومنٹس پر ہاتھ سیدھا کیا تو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ تو باجہ کھول کے واپس فکس کر لیتے ہوں یہ نہیں ہے ہم توڑنا ہاتے ہمیں جوڑنا نہیں ہاتے کیونکہ یہ لوگ اور ہوتے ہیں جو ساز ہمیں بنا کر دیتے ہیں کتنے دل سے اور پیار سے بناتے ہیں کہ آپ کی سول کے ساتھ جو پلی ہوتا ہے وہی آواز نکلتی ہے کیا باہ تو لوگوں نے کلاپ ہونی چاہیے ہیں تو آپ کے مطابق آپ کے مطابق آپ کے مطابق سب سے مشکل انسٹرومنٹ کونس ہے جو ناتا ہو تو بچپن میں کبھی شکایت نہیں آئی کہ محلے سے موندا شور بڑا کر گا ہاں 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 جب میں درم کی پریکٹس کرتا تھا پھر پھر میں پھر بھی شور کرتا تھا مجھے شوق تھا میں نے تو کرنا تھا میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو جو میں نے کہا جو کرنا ہے تو کرنا ہے سیونٹین یارز اگو سیونٹین یارز اگو آپ نے پہلا اپنا گانا کمپوس کیا اپروکسیمیٹلی جی آرماؤس آپ سے سنائے کہ ابھی بھی آپ کے گھر والے آپ کو نہیں مانتے ایسا ہے بلکل کوئی میوزک فیملی مجھے نہیں مانتے دنیا مانتی ہے آپ لوگ نہیں مانتی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ رک جاتے ہیں کچھ کرنے سے تو یہ ایک اپوسیٹ پوائنٹ ہے بھلے اس کو تھوڑا سا نیگٹیو سمجھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں مان رہتا ہے اس کی کوشش ہوتے ہیں میں نے اس سے آگے جانا ہے تو یہ میں سمجھتا ہے جس سے آگے جانا ہونا اس کو ماننا نہیں چاہیے کیا بات ہے کنٹینیوی گروت جس وقت آپ رک جائیں کہ میں آتے چیز کر لیتا ہے کمفرٹ زون میں آجائیں پھر گروت نہیں ہوگی جب سے کام کیا ہے میوزک انڈسٹری میں پہلے یہ لگتا تھا کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا تو یہ ایک پیشن تھا کرنے کا جو بھی کرتے تھے وہ اپسیشن بھی ملتی تھی پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت سارے سینئر موسیشن کے ساتھ کام کیا جب ان کے ساتھ ملت کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوا سیکھا کچھ اپنا بتایا تو وہ چیزیں جب آپ بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں کٹھی ہو جائیں تو پھر وہ اس طرح آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے آپ ڈڑیاتے ہیں یہ میں بھی بتا رہا تھا جس کو بہت زیادہ علمیاد ہے اس سے کمپوزیشن نہیں بنتی ایکسیس وہ کہتے ہیں تو ایکسیسس ایسیس نہیں ہے لیکن تو مچ کچھ نالیج اچھا نہیں ہوتا یا موسیق میں کہتے ہیں تو مچ ہی اگر آجائے آپ دیکھیں مثال ہے بندے نے بہت سارے راہ سیکھان بہت سارے موسیق سکھا ہوگا تو وہ کوشش کر رہا ہے ایک بندہ جاپ کرتا ہے اس نے گانا بنایا بلو سے کر جا رہا ہے تو وہ رات اور رات پاکستان کا مایکل جیکسن بنیا بندہ بچپن سے بتیس سال ہو گیا اس کا کیا کیسے ہو رہا ہے اس میں تو اب وہ وہ بنا نہیں سکتا اب جس نے اتنا علم سکھا وہ بلو دے کر کے کیسے گانا بنائے وہ مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں پھر اپنی میند ہے ساتھ تھوڑا سا نہیں وہ اپنے انسلٹ سمجھے گا کہ میں اتنی راک دار ہی اور اتنا میوزک سیکھ کے تو اس کے بعد میں یہ کروں اب تو بیک تو وہ رہا ہے اگر اس کا تو بہت بچارے کا تو دایا ہو گیا سارا یار کیا کمال قسم کے انسان ہے ساہر بھائی کیا بات ہے لیکن اس کمال انسان کے کون کون قریب ہے آئیں ذرا جانتے ہیں ان سے جواد بھائی عبرار بھائی دونوں کی پولٹیکل پارٹیز ہیں آپ کس کے زیادہ قریب ہیں میں کس کے ساتھ ہوں کس کے قریب ہیں میں دونوں کے قریب ہوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں جواد احمد جو ہیں جواد بھائی کے ساتھ زیادہ پیار والا اور ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن بھی ہے اور بہت سارا کام میں نے ان کے ساتھ کیا بہت سارے گانے ان کو بنا کر دیئے جانے گائے اور بہت زیادہ میرا عبرار کے ساتھ بھی ہے بہت اچھا ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی دلی لگاؤ رکھتے ہیں میں نہیں کسی کے ساتھ نہیں رکھتا ہوں یہ بھی ٹھیک کوئی خاص نہیں ہے پاکستان سے محبت ہے ان کو پاکستان کی جان ساہر علی بگار تالی ہے کانٹروورسی لائف رنگین بناتی ہے نہیں میں نہیں کہہ رہا ساہر بھائی نے کہا تھا اور کیا کہا آئے زرہ سنتے ہیں میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ میں ساہر بھائی کو ایک دفعہ کاؤں کہ میں ان کو جب ہی ڈالنا چاہتا ہوں شیر ان کا جو جگر ہے نا کیا جگر ہے ان کا میں نے ان کے ایک انٹرویو میں سنا ان نے کہا کہ کانٹروورسی لائف رنگین بناتی ہیں تالیا کبھی ایسے بھی ہوا کہ کسی کانٹروورسی پہ بھابی نے لائف بلیک ان وائٹ کر دی ہو جب ہوتا کچھ ہی نہیں ہے تو اصل میں ہم لوگ کلیگ ہوتے ہیں سارے کام کرتے ہیں میلو فی میلو تو اس میں دیکھنے والے کو لگتا ہے ساہر بھائی کانٹروورسی تو لڑک لڑکی سے ہٹ کے بھی ہو سکتی میں اس پہ نہیں بات کر رہا تھا کس سے بات کر رہا ہے کانٹروورسی کیا ہوتی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے تو فضول سے چیزیں کانٹروورسی کچھ بھی نہیں ہے یہ ایکزیسٹ نہیں کرتی ہے فراود ہے تو جن کی آج ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے کانٹروورسی سے ایسے جیسے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نتاشا بیگ کیا آواز ہے جادو ہے ان کی آواز میں جادو جب لائف گاتی ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو سو کانسٹ کرنے کے باوجود ساہر بھائی کو نہیں پتا آئے جانتے ہیں ہمیں اور لوگ چاہیے ہیں ہمارے ساتھ جتنے لوگوں اتنا ہی ہم اچھا فیل کرتے ہیں ہماری کنٹینٹمنٹ لیولز انکریز ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک اور گیسٹ کو یہاں بلاؤں وہ بھی سنگر ہے کمپوزر ہے سانگ رائٹر ہے بڑے ہی کم ٹائم میں انہوں نے پاکستانی عوام کے بلکہ کیا انٹرنیشنل لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی آپ کی بھرپور تالیوں میں لینی جگہ إجرے نے اندر وقت سلام لیکن رہا کرنا ٹرہ کریں اتنا ل Кол앙 کے ہم قالت ہمWhy ٹرہ اور مجھے ہمارے گا نیμεmpui اورgefورہ اگل آپ جمچ چخری دیکھtekr چاہے ہم دنیا کہ کن رہے ہے نیم ہمیرمارا اسے ہی一次 خامت پاک کی کسی ہے نہیں ہمیرمارا اب یہ بیرے ہے ہمیرمارا ہمارا ہے ہمیرمارا تو ہمسی موتی قوارد ہمسی موتی سے جو کیونکا ہے ہمسی موتی قوارد ہمیرمارا ہمیرمان تاہی چیز شوو انسی برسال نقل اور اس کیتے لیے تالی علاقا کہ کیوں؟ تو؟ اس میں وہ مرکی لگاتی نہیں ہے ایaa انہوں نے مرے ساتھ ہندرڈ شوز کر رہے ہیں آج تک یہ نہیں بتایا کہ جائے کرکٹر بھی ہیں آپ نے پوچھا نہیں رہا غلطانہ امیم دیو ساکتے ہیں کہ جائے کرکٹر میں نے ایک کرکٹر رہ چکی ہوں جب ہم پنجاب ٹوبر کر رہے ہیں تو ہم کرکٹر تو کھلتے ہیں آپ نے بتایا نہیں اصل میں پروفیر نہیں یہ راڈس نے کھولے آپ کے یہاں راڈس نے کھولے آجی شکریہ شکریہ مجھے آپ کو بتا ہے کہ شو کے بعد کیا ہے مجھے میں دفنس مجھے کرکٹ کھلے سے اس لئے در لگتا ہے کہ جو بھی انجری ہوگی نا تو وہ لنبی ہوگی وہ جلدی نہیں سای ہوگی تو اس لئے مجھے اب ہی تو آپ کو دردانی چاہیے کیونکہ انجری ہوگی گئے گاہ تو بندہ لیٹ کے بھی سکتا ہے لیکن ایسی نوبت نہ ہے بندہ لیٹ کے گایا بندہ موسیشن ہوتے ہی نادوگو آتا ہے ہم نا سوچ کی نادگو ہوتا ہے گرمی میں سردی لگنی ہی شروع ہوتا ہے لیکن مجھے اب سو سیرا نے مجھے بتایا کہ کہ یہ کرکٹ بھی گئے آئے میں آپ کو بتا دی ہم نے بیتا ہم بہن چاہتا ہے اب آپ کس نے بتایا یہ بتایا اب تو یہ آ چکا ہے ہر جگہ نا میں دیکھتا رہا ہوں سیدیہ صحیح بات ہے یہ جب یہ حالتا تھا تھا بس میرے جزبات حالات بدلیا ہا بات ہلٹی ٹیلنٹیڈ اب اس طرح ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہم آپ سے شکوا کریں تو آپ ہی جوابیں شکوا آج آئی ہیں اید پہ لکھو پروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں فیوریت فیوریت میں دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جورت آموز جورت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو جورت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو جورت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو سویا میں میں حق نہیں ادا کر سکوں گا اگر میں تعریف کرنا شروع کروں کہ انہوں نے بھی کیا کیا تو میں چاہوں گا ایزا میوزک آٹ ایکسپرٹ آپ یہ یہ رویو آپ دیں کہ انہوں نے بھی کیا دیا ہے یہ سر دیا ہے یہ ناشنل ٹیلنٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ وہ ہے تو میں سمجھوں گا کہ انہوں نے ان کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت بہت کی ہے اور اس ٹیلنٹ کو انہوں نے جو پولیش کیا ہے آپ کو کسی کو آپ میں سے زیرو پوائنٹ ٹیلنٹ پرسنٹ لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ وہ شو انجوائن نہیں کر رہے تو ہم آپس میں بہت نے جو انجوائن کر رہے ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ محبت میں انسان کچھ بھی کر دیتا ہے اور ہر انسان محبت کرتا ہے اور نتاشا بیگ نے بھی محبت کی لیکن کی کس سے اور کیسی کی آئیں جانتے ہیں جانوروں سے بہت محبت کرتی ہیں آپ کیونکہ کرنی بھی چاہیے اور اکثر یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اور آپ کے بارے میں جو میری ریسرچ ٹیم نے مجھے بتایا کیا وجہ ہے اسطنی خاص محبت کا مجھے نہیں پتا یہ کہ مجھے کیوں اسے میں لیکن میں ایک ہر کسی نہیں ہوتی اور بہت 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 پیپلے جو مجھے جانوروں کے درد کو اور احساس کو پتہ نہیں یک احساس ہوتا ہے اور وہ بچپن سے تھا بہت بسر ہی تھی کہ مجھے یاد ہے تہبین میں میں کچھ پانےacion دیکھ رہی ہوں اور اس میں کچھ ایک ایلیفنٹ وہ گنار گیا تھا اور میں اتنے دھاڑیں پر روی تھی تو تب سے اور میں یا میں مجھ birthdays کے لئے ایک ہے مجھ م latitude کنیر وزارہ مرد اس کا بھی تو اس کی طرح قرار راہ اللہ یہ کی طرح کہتے ہیں تم صرف مجھے مرد میں وہاں کہ وہاں میں رہ گئے لگا کہ سب کسیسے ذو بھی میں کسی سوچوں کو ہمارا مجھے وہاں میں جانتا ہے مجھے رسٹیم کی مجھے تو آپ نے کہا کہا کسیسے اپنے مرد دوسرے مجھے ہیں اور میں کسی سے اس چیز کا ڈونیشن نہیں لیتی یا میں مطلب جب بھی وہ بیمار ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ میں کرواتی ہوں اور اس طرح بہت باہر اس طرح ہوتا ہے اور میری طرح بہت سارے ایسے پاگل ہیں یہ تو اچھی بات کتنی پیاری بات کی ہے کہ بے زبان کا حساس کرنا بہت ضروری ہے جو بے زبان ہے جو آپ کو بتا نہیں سکتا جب وہ مشکل میں ہے یا بھوکا ہے تو ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے آرے فائنلی فائنلی ہمیں وہ انسان مل گیا جو ڈالر کو بھی گرا سکتا ہے وہ بھی چند لمحوں میں کون ہے بھائی ہاں ہاں محفش حیات کتنی بارکھا ہے مجھے فون نہ کیا کرو بند کرو ابھی مانے میرا کا فون کاٹا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ایسے آپ ہلو ہلو ہائے سر حکم آپ دو پیزا لےو ملائی لگا پر ملائی کون لگا پر ملائی کون لگا پر سستا ہوتل ہے سر آپ ہیں کون جی میں میں ہوں ملائی کون سا دون کون سا دون تاش کھیل رہا تھا دو ہزار دون دو ہزار دون ایتر کیا کرنے آئے ہیں اصل میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں ایک بہت بڑا بزمسمن ہوں میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے بلکہ ڈالر کی کمی نہیں ہے ڈالر کی کمی نہیں ہے ڈالر میرے پاس اتنے ہیں اللہ میرے توبہ کہ میں اس ملک میں ڈالر کو نیچے گرا ہوں گا آپ ملک کا کرزہ ہوتا ہے سر جیب دیکھے کتنے وزیری خزانہ ہیں کسی نے ڈالر کو نیچے گرایا آپ کا بھائی گرائے گا کیسے گرائیں گے یہ پکڑو یہ دیکھے دولر ہے یہ میں نے گرایا ہے اٹھاؤں گا ہوں گا ہوں یہ میرے ڈالر ہے میرے علاوہ کسی کی ہاتھ نہیں آتے سر جید مبارکولے ڈالر دو نہیں ہے نہیں یہ شبراہت مبارکولے ہیں ہاں تو میں یہاں پر آیا تھا مجھے ایک ضروری کامتا میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں ہمیں کیا؟ سیاسی پارٹی بنا رہا ہوں دیکھے ہر کسی نے اس ملک میں چانس لے کے دیکھ لیا ہر بندے نے ٹرائے کر لیا اب میں چاہرہ ہوں کہ میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں آپ کی پارٹی میں پہلے کوئی ہیں لوگ ہاں ہاں ہمارے پارٹی میں جو لوگ ہیں جن کو آپ نا داخل کرنا ان کے اندر فاہد مصطفہ یہ ہے ہے آدناان صدیقی ہے اور ہمائیوں صاحب ہیں ہمائیں صاحب ہیں ہمائیں صاحب ہیں خلیری اور ہمائیں صاحب ہیں ہمیں صاحب ہیں ہمیں صاحب ہیں وہ صاحب ہیں اذا کہ ہم استرداد میں ہم نے باعثر ہم ہم انہوں نے خزانتیں سگڑی پی جانے نہیں ویلکم بیک کہاں چلے گئے تھے ابھی تو بہت سی باتیں ہونی ہیں اور ساہر بھائی بھابی کو کس طرح مناتے ہیں ذرا یہ تو جانے کچھ ٹپس ہی لے لیں مجھے نہیں چاہیے آپ کے لئے گئے بھابی جب نراز ہو جائیں تو کون سا گانا سنا کر ان کو مناتے ہیں ان کا کوئی فیوریٹ گانا ہے یا آپ کا کوئی فیوریٹ گانا ہے جس سے آپ بھابی کو مناتے ہیں دنیا پوچھنا چاہتی ہے ایسا مزاگ کوئی نہیں ہے ہم میں گانے والا وہ تو بیسی بھابی کے ساتھ مزاگ نہیں ہے سیریس گانے والا نہیں ہے اچھا گا دے کیونکہ اس کی وجہ ہے نا کہ ان کو پہلے بتا ہے کہ گانوں میں ایکٹنگ کرتے ہیں تو یہ آنے چلے گی ہے پھر کی ترلے گردے ہو کرتے گی اہی ہی زمائلو بس کوئی شیر شیر بھابی کے لئے کبھی ہوئی نہیں سکتا سر دوئی پہے گی اے رکھو تو سعی کینیڈا سے بہت بڑے فلم پروڈیوسر آئے ہیں بگا بھائی کو کاسٹ کرنے کے لئے اور ساتھ میں کس کو لائے ہیں ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں توبہ 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 بھائی اللہ معاف کرے توبہ توبہ اے یہ ہے السلام علیکم سسری اکال بہت ڈسٹ ہے جی تھوڑے پاکستان چھ انہیں میرے اکھاں چھ توڑوں توڑ ہو گئی پندرہ منٹ میں پیدل توڑے ہیں میں نے ایدہ لگے جی میں آٹا شہد گیا یہاں کے لئے لیکن ایک تھوڑے پاکستان دی گال میں نے بہت بڑیا لگیا جی سکیورٹی آئی دی وڈی اچھی وردی واہ 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 بھائی ہوسٹو ہوسٹ اچھا ہوسٹ کی ناں تھوڑا میرا ناں ہے مومن تھوڑا مومن کہن دیتے سارے ہی نے ہندہ کوئی کوئی ہے ناں درسوڑا اسی خیر یہ تو نہ لائے ہو پاکستان میرا خیلے بیرے توسی منو پیشانے ہیں نہیں میں اصلا بہت بڑا ہی گا ہاں ڈریکٹر بھی پڈیوسر بھی تے انویسٹر بھی کنیڈا میری رہیشاہ اصلا میں پای بگگے ہونا نوں پای جی کی حالہ کیا آر باج تکو کنیڈا تو ساڑے مہمان نہیں اچھا جی وہ بڑا بڑا ہے نا دا بیزنس ہے اچھا میں بھی داس رہے ہیں میں تھ تھا بیرے میرا کتو بول پاتا ہویا جیڈا گال کرنے میری ف ف ف ف ف ف نکل جاندی میں اسیل چی بگگا جی تھوانو ملن آیا پاچین ایک سیکند تھنڈا گرم کی بھی ہو گیا ہاں جی تھنڈا تے میں آپ ہی بہوتا ہاں جی تے گرم دی لوڑ کوئی نہیں باہر تے تہنو پتا توپ ہی بہوتا تُسی تُوپے نہیں نکلنا ہے اسیل چی میں تھوانو لے نا فیلم چی ہیرو تھوانو فیلم چی پاؤنا نال توڑے کوڑی پاؤنا ہی نال دو کی لوڑ کچھ آلو پاؤنا ہی موڑ کے میں فیلم چڑھا جنڈا ہی چھلے تھے جی راب نے چاہے تھے کدھی پاک جاؤ گی بگگا پائی جی میں سکھا ہی پیچھے جناب توڑے کو لوڑک رونی میں فیلم جناب میرے کول ایسا آئیڈیا پہلے تُسی ناہی نہیں سنیا ہوئے گا پہلے تے پنجابی فیلم دا دستو بگگا ہاں اے ناں نے فیلم بنا نہیں نی اے ناں نے تونو فیلم کرانی ہے اچھا نہیں نہیں فیلم بناوں beads میرے فیلم دے ہیرو تُسی ہو جی اور جیسی تھوڑی پرسنیلٹی ہے میرے پاک کرنا ہے دے ویلن بھی تُسی ہو تو دے فیلم دے ویچے سنگر بھی تُسی ہو دے دے خوال مرے حالاتنے میرے خیالے دے پیسے بھی تُسی ہو اے جی روین ہے گی یا کل ہے ہوگی گی ہیگی جی ہیرو انت میں نال لیکیاں ہیں ہیرو انت میں پھر انڈیاں میں کہنا جتھے چنگا جا ہیرو ملے تاکہ ہیرو انتے ہاتھ پیلے کر دیئے پھڑی ہیں بہت ساری تالیاں فلم سٹار کشا اچھا شروع میں تو بھگا بھائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا فلم کرنے کا البتہ ایکٹرس کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ کنمنس ہوتے نظر آئے ہیں اب آپ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ کو ایک ایک ملے کی جی خیلی یاری بہت ہی رہی ہیرو ہے آپ کچھ لوگوں سے پھر کنیدگی ہے میری طریف کیوں کی خیلی کی تھی میرے باری لکوا ہو گیا آپ کی Kiشای شک Shir43 میری باری کی ہو گیا کانیدا سے آئیں آپ تو کاری تھارا بیٹھو میں دیکھا ہیرو ہیروین لگے دان دیارہ آپنا مومن پای توسی آپری ویلچیر کے یاور ایک بایڈ بچہ بچے آئلف ہیں که شکل کے لیے کشا جی کو ہی دیکھم اس کے بارے میں ب commands کیونکہ بھی کیونکہ میں نے سونا کہ آپ کو ترابل اوڈا کیا اپنی فیوریٹ سن ویڈیشن نور ہے ہنزا پاکستان میں کیوں ای لڈیشن نور پاکستان ای نور پاکستان اور پاکستان کو پرموت کرنے اور اس لرے لئے بچے ویڈیشن نور پاکستان یہ کمرا پاکستان کو پرموت کرنے ہمیں انٹرنیشن لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پورا یورپ یو ایس امریکہ دیکھ رہے ہیں پاکستان گو آپ پرموٹ کریں کیسے گئے ہالات بدل گئے جذباد بدل گئے ہونزا کے بارے میں کچھ بتایا ہونزا کے بارے میں بتاؤوں ہونزا ہونزا کوئی دیکھے گا نہیں اس کوئی پیچان نہیں سکتا اس کو دیکھنا چاہیے جب تک نہیں میں نہیں بتا سکتی اس اتنی خوبصورت جگہ ہے ہونزا کوئی شرمہ آگیا ہے آنے کوئی وائسا شرمہ آگے توانو چاہید ہے ہنزا ایدی پیاری جاجہ ہے میں نہیں دہ سکتی کیونکہ میرے کولا جکل کرایا نہیں ہوا ہمارے کاریا ہمارے کل آگے لذ maze مانہوں کو پر مگڑا ہے اور کچھ آپ کی موڈلے لینک کا صرف ہے اہم این بائک رائیڈر اوہ بائک رائیڈر یس بیو نائز ماشاءاللہ افریشئے اللہ غلح بائک رائیڈر وہ ایک 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 بتاکیلی رائی کلیٹیو بھی قیداری ہے جب راگیاں دارے مجھے ہم اس کا مجھے اپنے ملکے کیابی یہ اکیلی رائی کلیٹیو لوگیٹیو بھی اپنے کا تک پہر پر موٹرسیکل بحرم شانتر اس کا ریق آنے کا ذکرلی ملک کیا ٹھیکی ررسکر رسکٹ اس کا رب پیم اپنی اس ملک ہے سا رب پیم کی طرح بو چوز و طرح سا رب پیم و تبو mandate میرے دوضو2 کلومتر گیمتر گئی 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 گئیета اور دوسر آپ v hinten کیسی طرح آئی ہے کیا Helena چھ indie چھتے ہیں کہ dein бум50 ب 1988 confusing اگ obtenے x9 کلومیٹرگ رہا ہنتے ہیں اس کیوں کیں تھی اس وقتها کی کی ٹ index انہوں نے یہ پچھتے ہیں اس لحاظ رسولlle رسول تم یقین ٹ collarً گئی اٹھے اللہ پاک اس کی حاصل کا مکمل نے بتاً تیرا لکھ دا بیچے ہونا دی موٹر سیکل بائی لکھ دی وہ دا کی ہوتے ہیں میر کھوڑیاں وہ دا کھاڑی اڈا با اگر توری جاندی کہنی با جی تو آدم اڈا میٹی کھان لیا پیٹرول کی جو پرائیس انکریز ہوئی ہے اس کی وجہ سے بائک چلانے کا شوق افیکٹ ہوا ہے ڈیزل ڈی 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 ڈیزل کی چلتی ہے ڈیزل کی چلتی ہے ڈیزل کی چلتی ہے میں پوچھ کر آتا ہوں آپ یہ سننے ہمارے لئے تو ہائے اکٹین ہمشہ دوری رہے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزل کی پاڑی ایسا ہوتا تو میں ضرور ڈالتی تو پیٹرول کا کتنا کھو مینے کا خرچات ہے پیٹرول کا کبھی آئیڈیا نہیں کیا کیونکہ بائک بہت کم سلاتی ہوں مطلب باہت کم سلاتی ہوں مطلب باہت کم سلاتی ہوں نو ایو ایو ایڈیا مطلب باہت کم سلاتی ہوں ویکنڈ پہ بائک زادر کھا چلاتی ہوں کس سلاتی ہوں بے ایو ایڈیا لاہور سیٹڈی پالے دن ریسے تو نہیں لگاتی ہوں نئی میں بہت لیٹا ہوں بہت لیٹا ہوں کبھی شوق تو نہیں لگتا ہے لیکن کبھی نہیں کرنا سیٹی کے کلاب ہے دیکھیں آپ کی صحت سے بڑھ کے مارلے کچھ نہیں ہے صحتی نہیں ہے میں سختی سے منا کر رہا ہوں سب کے سامنے مجھے کبھی آپ وان میلین کرتے نہ نظر آئے آپ کو کند گھا رہا ہے مجھے کوئی یہ بھی نہ بتائے بڑی سختی کرنا ہے بیرے ہوسٹ بڑھنا ہے ماما سورا نہیں بڑھنا ہے اب کسی کے لئے بھلا کرو پھر بھی اسی کا شکر ادا کر دو یہی زندگی ہے چوٹے سے بریکی طرف جائیں گے بہت جلدی واپس آئیں گے تو میں خود بھی نہیں پتا تم کتنے کمال ہو واپس آو بتاتا ہوں ویل بی رائیڈ بیک ویلکم بیک لیڈیز و جنٹلمن ساہر بھائی ہیں تو پاکستانی لیکن انٹرنیشنل ہی کس کو پسان کرتے ہیں آئیں زرہ یہ بھی جانتے ہیں ساہر علی بگا آپ کی جان آپ کی شان پاکستان اور پوری دنیا میں اپنے گانوں سے انہوں نے آپ کے دل میں جگہ بنائی لیکن پوچھنا چاہیں گے ٹیلر سویفٹ سلینا گومیز جینیفر لوپیز اگر اد میں سے کسی کی کوک سٹوڈیو میں انٹری ہو جائے تو کون ہوگی وہ خوشکسمت جس کے ساتھ آپ کی سوشل میڈیا پر کلیبریشن پوست لگے گی مجھے ایسے اینی میری سسند ہے ان کی مجھے راکبائی بی 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 راکبائی یار اینی اینی میں بھی آپ کا بہت بڑا فین آپ بھی ان کے فین ہیں اینی میری اینی میری اینی میری ساہر اینی مومن مومن پاکستان ایسیر ایسیر لو پاکستان کہ musunzen یار اینی فستان モٹ کھر line ... ... اینی یار ایسیر اور اینی یار اینی اور اینی یارای پاکستان انی یار سان پاکستان اینی یار سandon وہاکی مجھง میری پاس پاکستان مجھ discovery ہملي ہوگے اینی یار اینی سان پاکستان جب کل پاس پاکستان جو آج کل بھی شور ہوئے ہوئے ہیں دیکھا جی لیڈی مبت جی لیڈی مبت مانگے اینیڈو تسی کھواتا نہ ہو پھر سٹوڈی رو دانا نہیں ہسپنال ہی جائے گی بھائی لاہور کے کھانے تو ہے ہی کمال اور ساہر بھائی نے تو بہت سے ایکٹرز کو کھانے تو کھلائے ہوں گے لیکن گانے بھی گوائے ہیں لیکن ایک ایکٹر کا تو وہ کریئر ہی سنگنگ میں آتا دیکھ رہے ہیں آئے جانتے ہیں یہ کون ہے ہانیا سے بھی گانا گوائے آپ نے میانے سنا Sergei نہیں نہیں کہتے بھی نہیں سنا نہیں کہتے بھی نہیں سنا مہوش کو سنا ہے انہوں نے ایک کوک شوڑی بھی گایا تھا مہوش کا آپ کریئر دیکھ رہے ہیں سنگ میں آگے ہاں مجھے لگتا ہے مہوش کو گانا چاہیے شیف جوٹ سنگر مہوش جی میرے ساب سے آپ ایکٹنگ کی دنیا میں ایک آپ نے نام کمائیا ہے اب اگلی اگلی ایتنگ جو آپ ایک ادیشنل کریئر پات وہ از سنگر چوز کر سکتی ہے ان کے بعد اچھی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے میں سیڈ ہو رہا ہوں آپ کو بھائے کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن اب یہ آج کا شو ختم ہو رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے کے بیسٹ مومنٹس اچھے لگے ہوں گے اور حد کردی کے اگلے اپیسوٹ کے لیے تیار ہو جائیں تینک کیو موسیقی